حج اور عمرے پر پاکستانی بیکاریوں کی بڑی تعداد ایکسپورٹ ہونے کا انکشاف امیر ٹھیکے داروں کی جانب سے بیکاریوں کو ملازمتیں دینے کا بھی انکشاف ہو گیا جی ہاں ناظرین دبائی اور سعودی عرب میں بیکاریوں کے ایک منظم گروہ کا انکشاف ہوا ہے جنہوں نے بھیک مانگنے کا باقاعدہ کاروبار بنایا ہوا ہے ایران اور اراک زیارتوں کے بہانے بھیک مانگنے والے پاکستانیوں سے متعلق بھی کئی خبریں سامنے آتی رہی ہیں وزارت اوورسیز پاکستانی نے انکشاف کیا تھا کہ بیرون ملک گرفتار ہونے والے نوے فیصد بھیک مانگنے والوں کا تعلق پاکستان سے ہے پاکستان میں موجود ایجنٹ بیکاریوں یا ضرورت مند افراد کو اس مقصد کے تحت ایک منظم طریقے سے مشرق بستہ کے ممالک خصوصاً سعودی عرب ایران اور اراک بھیجواتے ہیں بھیک سے حاصل ہونے والی رقم میں ان ایجنٹس کو بھی حصہ ملتا ہے وزیر دفاع خواجہ آسی بھی اس معاملے پر خاموش نہ رہے انہوں نے ایکسپر اپنے پیغام میں پبلک سروس میسیج میں کہا کہ فخر کی بات ہے کہ ہم بیکاری بہت بڑی تعداد میں ایکسپورٹ بھی کرتے ہیں اس کاروبار میں بڑے امیر ٹھیکے دار بیکاریوں کو ملازمتیں دیتے ہیں تقریباً سب شہروں میں انتظامیہ معقول معافضے کے عوض اس کاروبار کی سر پرستی کرتی ہے اگر بیکاری گرفتار ہوں تو بڑے بڑے وکیل عدالتوں میں ان کی زمانتوں کے لیے پیش ہوتے ہیں ٹھیکے داروں کی جانب سے تمام بیکاریوں کو بھیک مانگنے کے پوائنٹس پر پک اینڈ ڈروپ سروس بھی دی جاتی ہے یہ لوگ پار ٹائم دوسرے جرائم میں بھی ملووث ہوتے ہیں بھیک مانگنے کے نئے طریقے بھی ایجاد کیے جا رہے ہیں جیب کتروں کا کام بھی پار ٹائم کے طور پر کیا جاتا ہے حج اور عمرے پہ پاکستانی بیکاریوں کی بڑی تعداد ایکسپورٹ ہوتی ہے اس سال نوے فیصد گرفتاریاں پاکستانی بیکاریوں کی ہوئیں یہ لوگ عموماً یتیم خانے یا مسجد کی تعمیر کے لیے بھیک مانگتے ہیں رمضان المبارک میں پیشہ گداغروں کی تعداد میں اچھا خاصا اضافہ دیکھنے کو ملا ہے پاکستان میں بیکاریوں کے خلاف کریک ڈاؤن کے لیے چار سکوار تشکیل دیئے گئے تھے سیٹی ٹریفک پولیس نے رمضان المبارک میں دو سو بیس پیشہ وار گداغروں کے خلاف مقدمات درج کروائے جبکہ تین ہزار سے زائد بچوں اور بزرگوں کو وارننگ دیتے ہوئے چھوڑا گیا یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ دبائی پولیس کی جانب سے بیکاریوں کے خلاف مہم کا آغاز کیا گیا تھا رمضان سے قبل ہی دبائی میں بھیک مانگنے والوں کو وارننگ جاری کر دی گئی تھی پولیس نے دو ٹوک الفاظ میں کہا تھا کہ پکڑے جانے والے بیکاریوں کو بھاری سزا بھکنی پڑ سکتی ہے دبائی پولیس کی جانب سے شہریوں سے یہ بھی کہا گیا کہ وہ بیکاریوں کو بھیک نہ دیں اور گداغروں کی حوصلہ شکنی کریں عوام آن لائن بیکاریوں سے بھی ہوشیار رہیں دبائی حکام کا کہنا ہے کہ بھیک مانگنے والوں کو کام از کم پانچ ہزار درہم جرمانہ اور تین ماہ تک قید کی سزا ہوگی جبکہ بیرون ملک سے لوگوں کو بلا کر بھیک مانگنے والوں کو ایک لاکھ درہم تک جرمانہ اور چھ ماہ کی سزا ہو سکتی ہے اسی طرح ماہ رمضان میں سعودی عرب پہنچنے والے گداغروں کے خلاف کاروائی شروع کر دی گئی ہے سعودی پولیس نے مسجد الحرام کے اطراف سے چار ہزار سے زائد بیکاریوں کو حراست میں لے کر تھانے منتقل کیا ان گداغروں کو قانونی سزا کے بعد واپس ان کے وطن بھیجا جائے گا سعودی وزارت داخلہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ مسجد الحرام کے بعد مسجد نبوی اور دیگر مقدس مقامات سمیت بڑی مساجد کے اطراف بھی بیکاریوں کے خلاف آپریشن کیا جائے گا موسیقی